آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی لعزیز کھانے ملا جواب اور بلکل الگ ریسپی دہی پھلکی آج ہم یہ دہی پھلکی تھوڑے سی الگ انداز میں بنائیں گے تو میں ہوں سبیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں سبیہ کچن فوڈ سیکرٹ میں چلیے پھر جلدی سے دہی پھلکی بناتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور اس کو بنانے میں زیادہ سامان کے ضرورتیں پڑتی ہے چلیں پھر چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بیٹر تیار کر لینا ہے بیٹر تیار کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر ہے ایک کپ بیسر شامل کریں گے ہم پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون پنچ حلدی ہاف ٹی سپون پسا ہوا زیرہ ون فو ٹی سپون نمک ون فو ٹی سپون اجوائن یہ اس طریقے سے ہماری ٹیکچر ہونے چاہیے یہ دیکھیں نہ ہی گاڑا ہے زیادہ اور نہ ہی پتلا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر ون فو ٹی سپون اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹی سپون اویل کم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اب یہاں پر میں نے لے لی ہے ٹیڑھ کپ دہی یہاں میرے پاس جو دہی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہے تو اس کے اندر میں شامل کروں گی اور یہ ساتھ ہی نمک شامل کریں گے ون فو ٹی سپون یہ ایک جو دو چھٹکیوں کے کیب نمک بناتا ہے اس کو ہم بیٹ کریں گے یہ جو دہی کا پانی ہم تیار کر رہے ہیں یہ ہم تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے دہی کھلکیاں جو ہم فرائے کریں گے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالتی ہے جیسے ہیں کہ وہ پانی میں پانی اس کے لگ رہے ہیں میں آپ påینے میں ہے خدا پانی پھول چاہتے ہیں دیو کریں ایسٹبہ ین pens criticizeрен رعی نمک دخش کریں پہنچ پہنچ کا پاکہ اس کی دہی پھلکیاں شامل کریں دہی پھلکیاں ہم دھائی پھلکیاں شامل کریں لگ بلاک پیمر، نمک، چینی شامل دہی کا تیکچیر مزیدار ہم آپ کو مکس کریں پھلکیاں بھگونے کے لیے دہی پھلکیاں تیار کر لیا ہے پھلکیاں 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 کریں اس کی دریسنگ کے لیے دوسری دہی تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس گاڑی دہی نہیں ہے بازار سے گاڑی دہی نہیں مل رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ململ کا کپڑا لیں اس کے اندر اپنی دہی ڈالیں اور اس کو بان کے لٹکا دیں جو پانی ہوگا وہ نیچے کو لٹک جائے گا اور جو دہی دہی ہوگی نہ وہ کپڑے کے اندر موجود رہ جائے گی ڈیٹھ کے ہارے ہوگا geht chart ڈیٹھے کے نمک ہیں 1 ڈیک بڑھے پس pid اللہ بھٹے ڈیٹھے آگے ہوگا جائے سے بز نہیں ہے جوさhö було جائے سے گام بڑھے گا و تمہا مرسکتے ہیں دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے جی ہے اس کو بھی ہم سائٹ پہ اپ رکھ دیں گے دوڑوں دہیاں یہاں پہ تیار ہو چکی ہے یہ پانی والی ہے تھوڑی سی اور یہ گاڑی ہے یہ ہماری اس کے اندر دہی کی پھولکیاں نہ فرائی ہو کے ڈلیں گی اور یہ سرنگ کے لیے ہے ٹھیک ہے دونوں ہی ہم نے الگ الگ تیار کری ہیں تو چلیں اب ہم فرائی کی طرف چکھیں اب تیل کو گرم کر لیں گے تیل یہاں میڈیم گرم ہونا چاہیے اب چھوٹی چھوٹی سی بیسن کی بوندیاں بنانی ہے اور اس طریقے سے ہاتھ میں تھوڑا سا بیٹر اٹھا کے تیل میں آپ ڈالیں گی اور اس کو فرائی کرتے جائیں اُلٹ پلٹ کرتے جائیں اسی طریقے سے تاکہ چاروں طرف سے گولڈن فرائی ہوں گی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ پھولی پھولی فرائی ہو رہی ہے بیسن کی پھولکی فرائی ہو گئی ہے اس کو باہر نکال لیں گے یہ ریکھیں جی کسی ہماری جوڑنا یہ سوفٹ اور نرم بنی ہے یہاں پر ہمیں جو پتلی والی دہی تیار کر کے رکھی تھی اس کے اندر ہم یہ اپنی شامل کر دیں گے پھولکیاں جو ہم نے پیار کریں اس کو رکھ دیں گے دس سے پندہ میٹ کے لئے ڈھگ گے دس منٹ ہو گئے ہیں اور پھولکیوں نے دہی کا پانی اپنے اندر جبس کر لیا ہے اور یہ پھول کر بڑی بھی ہو گئی ہے اور نرم بھی ہو گئی ہے اب ہم اس کی سرونگ کریں گے اب آپ کسی برتن میں اس طریقے سے گاڑی جو ہم نے گاڑی دہی تیار کری تھی اس کو اس طریقے سے آپ ڈالیں گی اب اس کے اوپر بھیگی ہوئی پھولکیاں جو ہیں وہ لے کے اس طرح شامل کریں اب اس کے اوپر تیل زیرہ موٹی لال مرچوں کا تڑکہ لگائیں گے اب تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے چوب کی ہوئے ٹیماٹروں کو سجا دیں گے ویسے تو اس طرقے کے بعد آپ کو اس کے اوپر کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مگر آپ کو اگر اور زیادہ کچھ اس کو مزے دار کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر املی کی چٹنی جو ہوتی ہے وہ اور پودینے کی چٹنی بھی ڈال کے کھا سکتی ہیں مگر ابھی اس کے اوپر کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ایسے ہی بہت زیادہ مزے کے لگے گی آپ پہلے بنا کے دیکھئے گا لیجے جناب کھٹی میٹھی دہی پھلکی تیار ہے اس کو بنانے کے لئے آپ نے تازی اور میٹھی دہی کا استعمال کرنا ہے امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے ہوگی اس رمضان یہ دہی پھلکی بنا کر آپ نے سب کو حیران کر دینا ہے آپ کے دوست آپ سے ضرور اس کی ریسپی مانگیں گے چلیجی مجھے دے اجازت اور اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے گا اس ریسپی کے لنک کو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ